زمین اکل مندوں سے تو بھر گئی مگر در مندوں سے خالی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ سے جنت کا سوال زادہ کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہیں قریب سے کھانا خونت ہے ہم سبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلح دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہوں گے پیمانوں میں کمی اور ناکتول میں کمی مت کیا کرو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ کشال ہو اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا کوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں ایک دن سہرت کی نگے بانی کرنا دنیا و مافیا یعنی جو کوئی دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے عشق تو وہ تھا جو عاشق نے اذان نہ دی اور خالد نے صبح نہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عرب کا حلاق ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو مجھ پر ترود پڑھو یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے غموں کو بھی مٹھا دے گا عصد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انسان کے دل میں ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھے عصد اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوپنے والے پیٹ کی بیماری میں مرنے والے تعاون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہین ہیں جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا پکول کرتا ہے عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نماز میں جمعی کا آنا خانسی کا آنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے ہر جمعے کے روز اللہ تعالیٰ سے بلاقات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آدمی کے لئے موت راحت ہے اور بد آدمی کی موت دنیا کے لئے راحت ہے